سب سے پہلے تو آپ لوگوں میں سے کئیوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ تمہارا جو لوگو ہے وہ ایک چیئر کے جیسا دکھتا ہے تو کیا تم اس کو چینج کر سکتے ہو؟ تو میں اس سجیشن کے لیے آپ سب کو تھینکس کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ہی یہ نیا لوگو چینل پر آ چکا ہے I hope کہ آپ کو یہ پہلے والے لوگوں سے تھوڑا زیادہ اچھا لگے گا تو فین فکشن اگر آپ کو اس ٹرم کے بارے میں نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی مووی، ٹی وی سیریز، اینیمے، بک اور ایسے ہی اور بھی چیزوں کے جو فینس ہوتے ہیں وہ فینس اپنی طرف سے اپنی کریٹیوٹی کا یوز کر کے اس چیز کی مین سٹوری کو تھوڑا چینج کر دیتے ہیں یا پھر اس میں کچھ ایڈ آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سٹوری کو اپنے حساب سے تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں ایسی ہی چیزوں کو اکثر فین فکشن یا پھر فین تھیوریز بولا جاتا ہے اور اگر آپ کو اب بھی کنفیوجن ہو رہی ہے تو میں آپ کو کچھ اگزیمپلز دے دیتا ہوں ڈرائگن بال سوپر میں ٹورنمنٹ آف پاور کے ٹائم کافی سارے فینس نے اپنی طرف سے ایک تھیوری نکالی تھی کہ گوکو بلیک اور زیمیسو یہ دونوں ہی وہ ایول ڈائر ہیں جنہوں نے جرین کے پیرنٹس کو مردر کیا تھا اور یہی نہیں کافی سارے لوگوں نے تو یہ تھیوریز تک دے دی تھی کہ گرینڈ پریسٹ ایک ایول پرسن ہے اور وہ زینوں کا مردر کرنا چاہتا ہے اور پوری پاور کو خود کے لیے رکھنا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مارول سینیمیٹک یونیورس جسے ایم سی او بھی بولتے ہیں اس کے تو فین فکشن پورے انٹرنیٹ پر پاپیلر ہیں جہاں بہت سارے ایم سی او فینس یہ کہتے تھے کہ ایونجر انفینیٹی وار یا پھر انڈ گیم کے اندر گیلیکٹس آئے گا تو کافی سارے فینس کا یہ کہنا تھا کہ انڈ گیم کی لاسٹ بیٹل میں ایکس من اور فینٹاسٹک فور اس بیٹل میں پارٹ لیں گے بہت ہی عجیب و گریب تھیوریز سے لے کر بلکل مائنڈ بلوئنگ تھیوریز تک دے ڈالتے ہیں کبھی کبھی تو یہ فینس لیکن یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ فین فکشن اصل میں ہے کیا سوال یہ ہے کہ کیا فین فکشن کو پڑھنا یا پھر اسے لکھنا کسی کام کا نہیں ہے میں آپ لوگوں کے بارے میں تو نہیں جانتا لیکن مجھے فین فکشن پڑھنا اور سوچنا دونوں ہی بہت اچھا لگتا ہے کسی بھی نئے اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد پھر وہ چاہے کسی بھی اینیمے کا ہو یا پھر کوئی بھی مووی ہو میرے دماغ میں ہمیشہ اس اپیسوڈ میں دکھائے گئے سین ان کے آلٹرنیٹیو ریزلٹ ضرور آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دماغ میں بھی ایسا ضرور آتا ہوگا اور اگر آپ اینیمے کے بہت بڑے فین ہیں اور فین فکشن بھی پڑھتے ہیں تو مجھے شاید آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اینیمے وار جو کی ایک یوٹیوب کی سیریز ہے جسے ماسٹر میڈیا نام کے یوٹیوب چینل نے بنایا ہے وہ سیریز کتنی پاپلر ہے ہمیشہ سے میں ایسا سوچتا تھا کہ کیا ہوگا جب ڈرائگن بال نروٹو اور ون پیس اور باقی ساری اینیمے اس کے جو ہیروز ہیں اور ویلنز ہیں جب وہ آپس میں ٹکرائیں گے تو ریزلٹ کیا نکلے گا مطلب اس کی بیٹل میں کون جیتے گا اور میرے اس ڈریم کو پورا کیا ہے اینیمے وار نے اینیمے وار ایک بہت ہی بڑی ایگزیمپل ہے فین فکشن کا کسی بھی سٹوری کے اوپر اپنے ویورز اور نیو آئیڈیاز دینا کوئی بری بات نہیں ہے اگر اس میں کچھ بری بات ہے تو وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سٹوری سے اس کا کانٹینٹ کاپی کر کے اسے اپنا کانٹینٹ بولتے ہیں وہ بھی فین فکشن کے نام پر آپ کو یہ شاید سننے میں تھوڑا سا عجیب لگے گا لیکن کبھی کبھی تو ہزاروں فین تھیوریز بن جاتی ہیں کسی کسی کانٹینٹ کے اوپر جیسے کی فیمس کارٹون مووی ٹوئی سٹوری ہے ٹوئی سٹوری کی فین فکشن پورے انٹرنیٹ پر مشہور ہے اور دوسری طرف اینیمے کی فین فکشن تھیوریز تو ہر دن بنتی رہتی ہیں نئی نئی اب جیسے کی اینیمے کی کچھ بہت ہی پاپلر فین تھیوریز ہے جو کہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں کہ اگر انڈرویڈ سیونٹین باقی یونیورس کو ریوائیو کرنے کی وش نا کرتا اور اگر لوفی ایک پائرٹ کی جگہ اگر مرین بننے کے قویسٹ پر ہوتا تو آگے کیسے کیسے چیلنجز آتے اور یا پھر اگر لائٹ یا گامی کی جگہ ال کو ڈیتھ نوٹ ملتی تو کیا وہ اس کا صحیح سے یوز کر پاتا یا پھر وہ بھی کرپٹ ہو جاتا ہر روز ایسی ہی دماغ کو چکرہ دینے والی فین تھیوریز بنتی رہتی ہیں اور انٹرنیٹ پر روز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور میں اس بات کو گارنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت سی فین تھیوریز سوچ رکھی ہوں گی اور کافیوں نے تو اسے لکھ بھی رکھا ہوگا جو کی میرے حساب سے بہت ہی بڑیہ بات ہے اپنے فیوریٹ کانٹینٹ کو اپنے طریقے سے ایکسپلور کرنا یا پھر اس کو ایک نئی ڈریکشن دینا اور مین سٹوری کے اندر کچھ نہ کچھ ایڈ آن کرنا یہ ایک بہت ہی بڑیہ بات ہے لیکن اس کانٹینٹ کو کوپی کر کے اپنا نام دے دینا یا پھر انسپیریشن کے نام پر پوری سٹوری کو اٹھا کر تھوڑا سا چینج کر کے اپنی طرح سے لکھ دینا یہ بلکل بھی بڑیہ بات نہیں ہے تو میں آپ کو یہی بولوں گا اگر آپ فین فکشن لکھتے ہیں تو آپ اپنی پوری کریٹیویٹی کے ساتھ لکھئے لیکن اس کو اپنا نام دے کر اسے کوپی تو بلکل مت کیجئے یہ مورالی تو بہت گلت ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو لیگل پرابلمز میں بھی فسا سکتا ہے تو فین فکشن کو پڑھنا یا لکھنا کوئی بری بات نہیں ہے ہمیں ہمیشہ نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور انہیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے اگر آپ کی کوئی ایسی ہی فیوریٹ فین فکشن تھیوری ہے یا پھر آپ نے خود کی کوئی ایسی تھیوری سوچ رکھی ہے تو کمنٹ کر کے بھی کیجئے گا ہم سب کو ایک ساتھ ایز ایک کمیونٹی بن کر اوپر آنا ہوگا اور اینی میں اور اپنے انڈین آرٹسٹ کو سپورٹ کرنا ہوگا تو پلیس چینل کو پورا سپورٹ کریں